انہوں سے کوئی بھی فنکشن اگر آپ کے پاس ہے تو کونس انٹرول میں کنٹرول میں آپ کے پاس سپی ہی دکریزم ہے اور کونس ای username گیونے تو آپ کے پاس ہیں انٹرول میں ہے تو دونوں انٹرول ہم نے اس کے لیے روڑنے ہیں اس سے پہلے ہم فرس ڈریویٹو ٹیسٹ پڑھ چکے ہیں انگریزنگ ڈیکریزنگ فنکشن کو ڈیٹیل سے ایکسپین کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن آپ کے پاس انگریزنگ ہے تو اس کا جو فرس ڈریویٹو ہوگا ایک پرائیم آف ایکس یہ گریٹے دین زیرو ہوگا اور اگر ڈیکریزنگ فنکشن ہے تو اس کا جو فرس ڈریویٹو ہے تمام ایکس کی ویلویس کی لیے وہ لیس دین زیرو ہوگا ٹھیک ہے فار آر ویلوز آف ایکس فار آر ویلوز آف ایکس ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے انکریزنگ ڈیریزنگ دیفنیشن پڑی تھی اسی دیفنیشن کو یوز کر کے ہم اس فنکشن کے لیے چیک کریں گے کہ یہ کونس انٹرول آپ کے پاس انکریز کر رہا ہے اور کونس انٹرول میں یہ ڈیریز کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا فرص دیریویٹو آپ فائند کریں تو ایکس پرائم آف ایکس جو آپ کے پاس ایکس فار کا جو دیریویٹو آپ کے پاس ہے وہ فور ایکس کیوب ہے فور ایکس کیوب آ جائے گا ٹھیک ہے پھر مائنس ون ورث ری کانسٹنٹ ہے باہر نکال لیں ایکس کیوب کا دیریویٹو کے پاس سیمپل پاور رول کی طرح کیا جائے گا تری ایکس سکوئر آپ کے پاس آ جائے گا 3 3 cancel ہو جائے گا یعنی f prime of x کا جو سیمپل فارم آپ کے پاس ہے 4 x cube minus x square آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے فار انکریزنگ فنکشن انکریزنگ فنکشن کی لیے f prime of x greater than 0 یہ جو ہمارے پاس فرس ڈریویٹو کی جو دیفنیشن تھی کہ آپ کے پاس انکریزنگ فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی فنکشن انکریزنگ کو ہم اس کو تب کہہ سکتے ہیں جو اس کا جو فرس ڈریویٹو ہے x کی تمام میلیو کیلئے وہ 0 سے greater ہو ٹھیک ہے سو اسی کو use کر لیں 4 x cube minus x square greater than 0 اس سے x square کامل لے رہے x square کامل لے تو 4 x minus 1 greater than 0 x square جو ہے وہ understood ہے کہ وہاں کے پاس 0 سے اگر اس میں آپ positive value put کر دیں negative value put کر دیں تمام میلیوز کیلئے x square آپ کے پاس positive ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں 4 x minus 1 greater than 0 یہاں سے آپ کے پاس جو x کی ویلو ہے x is greater than 1 کو سیٹ پہ شفٹ کر دیں 4 پہ divide کر دیں تو 1 اور 4 آ جائے گا یہاں کے پاس جو ریل لائن آپ کے پاس ہوتی ہے نمبر لائن جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں جو 1 اور 4 4 یہاں یہ شو کر رہا ہے کہ x آپ کے پاس کے 1 اور 4 سے greater so 1 اور 4 سے greater آپ کے پاس یہ positive infinity ہے یہ minus infinity ساگر پاس x 1 اور 4 سے greater یہ ویلوز آ رہی ہے یہ ٹی میز کہ آپ کے پاس x کی تمام ویلوز جو 1 اور 4 سے greater ہے اس کی لیے یہ function آپ کے پاس کے جو given function وہ increasing ہے سو اس کو انٹرول فارم میں ہم کیسے لکھیں گے یعنی اس کو کہ آپ کے پاس 1 اور 4 سے greater ویلوز سو اس کو انٹرول فارم میں ہم اس طرح لکھتے ہیں 1 اور 4 اور اس سے greater ویلوز سو اس سے greater ویلوز آ کے پاس کیا ہے up to infinity اوپن انٹرول میں آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ اکولیٹی کا سائن ہو تھا سو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ادھر close انٹرول کو یوز کرتے ہیں سو یہاں کے پاس وہ انٹرول فائنڈ ہو گیا جس میں یہ function آپ کے پاس کیا ہے increase کر رہا ہے ٹھیک ہے next ہم بڑھتے ہیں آگے اس پہ کیا کہے کون سے انٹرول میں یہاں کے پاس decrease کرے گا ٹھیک ہے so decreasing کی لیے اپنے definition یہ پڑی تھی for decreasing decreasing کی لیے ہم نے پڑی تک f prime of x جو گا وہ x کی تمام میلے اس کی less than 0 اسی کو آپ لے لیں جو کے پاس function ہے after simplification آپ کے پاس آیا تھا 4x minus 1 less than 0 جائے گا so یہاں سے x کی جو value ہوگی وہ one over four آ جائے گی so آپ دیکھ لیں آپ کے پاس اگر number line آپ لے لیں یا real line لے لیں one over four اور one over four سے less value so one over four سے less value معنی سے up to minus infinity تک کیے جائے گا یہ plus infinity ہے یعنی one over four سے less value one over four سے less value آپ کے پاس تمام جو negative values ہیں اور کچھ positive values جو آپ کے پاس 0 سے greater ہے وہ آ جائیں گے اور باقی آپ کے پاس کیا ہے مطلب سارے negative values آ جائے گا تو اس کو انٹرول فارم میں ہم اس طرح لیکھیں گے minus infinity to one over four یعنی آپ کے پاس جو increasing کا interval ہے وہ آپ کے پاس one over four to up to infinity ہے decreasing کا جو آپ کے پاس interval آ رہے one over four to up to minus infinity یعنی منس انفیلٹی سے آپ کے پاس one over four سو اس طرح کے پاس یہ جو function تھا اس کے لیے آپ interval کو اس طرح ڈون لوں گے ٹھیک ہے ساتھ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے first derivative of find کرنا ہے first derivative of find کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو increasing کیلئے چیک کرنا ہے تو first derivative کو greater than zero لے لیں decreasing کے لیے چیک کرنا ہے تو less than zero لے لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو solve کر لیں وہاں سے آپ پھر interval تک پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے سو اس طرح ہم نے اس function کے لیے find کر لیا کہ کونسے interval میں increase کر رہے اور کونسے میں decrease کر رہے ایک اور example کرتے ہیں توہر سے complicated تاکہ یہ topic آپ کو اور clear ہو جائے ٹھیک ہے سو نیکسٹ question کے بارے میں بڑھتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس جو example ہے تو f of x equal to x q plus 3 x square plus 1 ہے اس کے لیے بھی ہم نے ان total کو ڈھوننا ہے جس میں یہ increase کر رہے اور جس میں یہ decrease کر رہے سب سے پہلے اس کا first derivative find کر لیں کیونکہ ہم first derivative کو ہی use کر رہے ہیں تو اس کا جو f prime of x ہوگا وال کے پاس آجائے گا 3 x square plus 6 x آجاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر for increasing کے لیے آپ نے check کرنا ہے تو for increasing تو ہم f prime of x کو greater than zero لے لیتے ہیں it means کہ آپ کے پاس جو ہے 3 x square plus 6 x greater than zero آگیا 3 پہ ڈیوئیٹ کر دے x square plus 2 x greater than zero x کامان لے لے x plus 2 greater than zero آپ کے پاس آجاتا ہے اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھایا گیا اور دو چیزوں کا product greater than zero ہے it means کہ وہ دونوں یا تو positive ہوئے ہیں یا دونوں کے پاس negative ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھ لے آپ کے پاس x اور x plus 2 دو چیزوں کا product کے پاس greater than zero آ رہے ہیں it means کہ وہ یا تو دونوں positive ہوں گے یا دونوں negative ہوں گے یہاں دو cases آ رہے ہی ہو جاتے ہیں پہلے ہم positive کو ڈسکس کرتے ہیں case 1 x is greater than zero and x plus 2 greater than zero یہاں سے x کی ویلو نکال لیں x greater than minus 2 so x zero سے greater ہے اور x minus 2 سے greater ہے so یہاں ہم نے اس کو انٹرور فارم میں لکھنا ہے تو انٹرور فارم میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو zero سے greater ویلوز ٹھیک ہے اگر ہم لکھتے ہیں نا minus 2 سے infinity تک لکھ لیں یعنی zero سے greater کو ہم اس طرح لکھتے ہیں zero سے greater means zero سے up to positive infinity اور اگر ہم لکھتے ہیں نا minus 2 سے greater تو minus 2 to up to positive infinity لیکن پھر اس میں آپ کے پاس minus 1 بھی آ جاتا ہے جو یہ سپائی نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے پاس یہاں minus 1 یہ ہم کہتے ہیں نا x greater ہے zero سے سو وہ minus 1 سے پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ greater نہیں ہے سو اس وجہ سے مطلب ہم یہاں لکھ لیں نا تو x satisfaction آپ کے پاس یہاں نہیں ہوتی ہے ہم نے greater میں بس اتنا سمپل سی بات یاد رکھے اگر ہم greater کی بات کرتے ہیں x بھی greater ہے تو ان دونوں میں جو greater ویلو ہے اس بھی کو آپ لے لیں ٹھیک ہے سو اس وجہ سے ہم greater ویلو میں zero لے لیتے ہیں zero up to infinity لے لیتے ہیں یہاں پھر next آپ کے پاس جو case ہے case 2 میں case 2 میں آپ کے پاس جو ہے x is less than zero and x plus 2 less than zero so x is less than zero تو اپنی چگہ جائے گا x is less than minus 2 اب آپ کے پاس دیں کہ x less ہے zero سے بھی x less ہے minus 2 سے بھی so less میں آپ کے پاس جو less فیلو ہے اس کو لے لیں so اس کا مطلب ہے کہ minus infinity تک approach کر رہے so minus infinity and minus 2 جو less آپ کے پاس فیلو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے so آپ کے پاس جو ہے یہ function increase کہاں کر رہے increasing in both intervals increasing and ایک آپ کے پاس یہ interval ہے سب سے پہلے small interval لے لے یہ جو کیا کہتے ہیں negative وال ہے وہ لے لے پھر union کی through اس کے ساتھ combine کر لے zero and positive infinity so اس interval میں یہ آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں increase کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں interval میں increase کر رہے ہیں دونوں کو union کی through combine کمبائن کر جیستہ set کو ہم union کی through combine کرتے ہیں so اس interval میں آو کے پاس جو ہے ان دونوں interval میں آو کے پاس function جو given function ہے نا وہ increase کر رہے ہیں اس طرح ہم decreasing کے لیے check کرتے ہیں ٹھیک ہے decreasing کے لیے ہم کیا کریں گے اسی میں changes کر لیتے ہیں for decreasing less than zero you will be less than ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں بھی یہ sign change ہو جائے گا اب یہاں بھی آپ کے پاس دو ہی کیس آئیں گی آپ کے پاس کسی بھی دو چیز و کا پر ریل ز دیں zero it means کے ان میں سے ایک نیگٹو ایک پازیٹو ہے سو فسٹ افال ہم ایکس کو پازیٹو لے لیتے ہیں اور ایکس پلس ٹو کو نیگٹو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دو کیسیز یہاں بھی آرائیز ہوں گے ایک ایک آپ کے پاس ایک بار ایک کو نیگٹو اور ایک بار ایک پازیٹو ایک بار کے پاس کہ مائنس ڈو سے لیتے ہیں سو یہ ایم پاسی بلیت ناٹ پاسی بلیت انہیں آپ کے پاس ایسے پاسی بلیتی نہیں کہ یہ نیگٹو ہو جاتا ہے پاسی بلیتی نہیں کہ نمبر آپ کے پاس زیرو سے گرٹر رہو ہم لے لیتے ہیں کیا وہ نمبر آگ کے پاس مائنس سے لیتے ہیں تو یہ پاسی بلیت نہیں کہ وہ آپ کے پاس ایسے نمبر جو زیرو سے تو لیتے ہیں لیکن منس دو سے گریٹر ہے تو اس کو ہم انٹرول فارم ملیں گے کہ مائنس ٹو 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 یعنی منس دو سے گریٹر نمبر اور زیرو سے لیت نمبر اس انٹرول میں سارے کے پاس آجاتے تو اس انٹرول میں آپ کے پاس جو فنکشن ہے وہ آپ کے پاس ڈیکریزنگ جو given فنکشن آپ کے پاس افافیک سارے انٹرول کو فائنڈ کروگے کہ کونس انٹرول میں آپ کے پاس فنکشن انکریز کر رہے اسی فرس ڈیرویٹو کو آپ نے یوز کرنا ہے اس امید آپ کو اس ٹپک کی سمجھ جائی ہوگی کہ ہم کسی بھی فنکشن کا انکریزنگ اور ڈیکریزنگ کس طرح چیک کرتے ہیں اس کے انٹرول کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں بہتر ہوگا آپ انکریزنگ اور ڈیکریزنگ کا پہلا لیکچر ہے اس کو ایک نظر مطلب دیکھ لیں اس کے بعد یہ کافی آپ کی لئے آسان ہوگا جس آپ نے کسی